ہمیں کراچی سٹوڈیو میں جوائن کریں گے کمانڈر ریٹائرڈ نجیم انجم صاحب جو کہ ماہر تعلیم بھی ہیں نجیم انجم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسالسہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے سب سے پہلو تو یہ بتائیے گا کہ قوموں کی ترقی میں اسالسہ کا کردار کتنی خاص اہمیت رکھتا ہے شکریہ آپ نے ایک بہت ایمپورٹن موضوع پر دعوت دی ہے میں اس کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پہلے میں آپ کو اس پانچ اکتوبر کا بیگراؤن کے بارے میں آگاہ کر دوں کیونکہ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو کم پتا ہے یہ نائنٹین نائنٹی فور ففت اکتوبر سے یہ ٹیچرز ڈے جو ہے یہ ریگلرلی منایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ تصمیہ یہ بنی کہ انیس سو چھے سٹھ میں یونیسکو نے ایک ٹیچرز کے بارے میں ریکمینڈیشنز یا سفارشات مرتب کی تھی تو اس وقت سے یہ سلسلہ جو ہے اور اس سال کا جو ٹیم ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر ہمارے ملک کے تناظر میں تو اس کی بہت اہمیت حاصل ہے اس دفعہ کا جو ٹیم رکھا یونیٹڈ ڈیشنز نے وہ ہے ٹیچنگ این فریڈم ایمپاورنگ ٹیچرز تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس دفعہ جو ہے وہ کتنی اس دن کو امپورٹنس دی گئی ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہی قوم کے میمار ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آل آور دی ورلڈ ٹیچرز کے مشاہر مشاہریں جو ہیں وہ بہت کم ہیں تنخواہیں نامسائد حالات کانفلکٹ زونز میں ان کو کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے پھر ان کے ان کو آزادی نہیں ہوتی کہ وہ کریکلم ڈیزائن کر سکے خود یا ان کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ بچوں کے بارے میں یہ تیہ کریں کہ انہیں کیا پڑھانا ہے یا کیا نہیں پڑھانا یہ تمام ایک بیورکریسی کا سلسلہ ہے جو کہ ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے تو اس دن کی امپورٹنس کو محسوس کرتے ہوئے جو یونیٹڈ نیشنز نے جو تھیم رکھا ہے وہ بہت ضروری ہے اور جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ملک کے تناظر میں یہ بہت اہمیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب معاشرے میں آج کل آدم برداشت ہے ہمارا معاشرہ جو ہے مختلف چیزوں میں بٹا ہوا ہے تو وہاں ضروری ہے کہ جو ٹیچرز ہیں یا جو بچے ہیں ان کو ہم فریڈم یا آزادی کے ساتھ اور اس طرح کی چیزیں پڑھائیں جس میں انہیں یہ احساس ہو کہ ہمیں اپنی آئندہ زندگی کو کس طرح گزارنا ہے خاص طور پر خواتین یا لڑکیاں جو ہیں ان کی یہ امپورٹنس ہے تعلیم کی کہ ان کو ہم اس طرح فریڈم کے بارے میں آگاہی دیں کہ وہ کل اپنے پیروں پر خود کھڑی ہوں اور اس معاشرے کا ایک اہم حصہ بنے اور میں اب آپ دیکھئے جیسے فاٹا ہے یا بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں وہاں پہ کتنے نامسائد حالات میں اسادزہ جو ہیں وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں لیکن وہی جیسے میں نے پہلے آپ سے عرص کیا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں اچھی تنخواہی نہیں مل رہی ان کے لیے حالات نہیں ہیں ان کو صحیح وقت پہ ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کی جاتی تو وہاں پہ میں درخواست کروں گا پاکستان آرمی سے خصوصا کہ وہ اپنے ایک ایسا ورکشاپ کم از کم منقد کریں خاص طور پر جو کانفلپٹ زون ہیں ہمارے ہاں یا جہاں پہ آپریشن رد الفساد جاری ہے ایسے علاقوں میں یہ بتانا چاہیے کاش کہ ہماری حکومت یہ پہلے سے جاگتی اور صوبائی دار الحکومتوں میں اور وفاقی دار الحکومت میں کم از کم آج کے دن ایک سیمنار اور ایک ورکشاپ کم از کم اس چیز پہ منقد کیا جاتا تو یہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی اور واقعی لگتا کہ ہمارے ملک میں بھی جو اسادزہ ہیں ان کو ہم فریڈم یا آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں موسیقی